ابلیس کا جنت سے نکالا جا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے تکبر کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا اور فرمایا کہ تکبر کرنے والا ذلت اور رسوائی کا حقدار ہے اور تو قیامت تک ملون رہے گا اس پر ابلیس نے کہا کہ تو مجھے قیامت تک محلت عدا فرما یعنی اللہ تعالیٰ سے فرمایا جس ادنا سی مخلوق کو تو سجدہ کرنے کا کہہ رہا ہے مجھے میں اس کو ڈیفرنٹ قسم کی لالچ اور دل فریبوں سے گمراہ کروں گا اور یہ میری طرف چل پڑے گے ماں سوائے سے لوگوں کے جو آپ کے منتخب کرتا ہوں اگر ہم آج معاشرے کو دیکھیں تو معاشرہ بے رہ روی کا شکار ہے ظلم بڑھتا جا رہا ہے نائن صافیہ روج پر ہے کاروبار میں دعویٰ بازی دھوکہ بازی زیادہ ہے لوگ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ پر کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں اس چیز کو دیکھا جائے مد نظر رکھا جائے تو یہ کون کر رہا ہے یہ ابلیس کر رہا ہے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور اپنے راستے پر لا رہا ہے تو اللہ کے منتخب کردہ بندے بنیں جیسے کہ مجھے ساکر مصطفی کی ایک پادی آدھا بھی وہ کہتے ہیں کہ تو کون ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نمال نہیں پڑتا میں سجدہ نہیں کرتا بلکہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سجدے کیلئے بڑھائے یہ بات بھی سوچنے والی ہے کیونکہ یہاں پہ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ماں سوائے اس لوگوں کے میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا جو تیرے منتخب کردہ ہوں گے اللہ کی ذات بھی منتخب کرتی ہے ان بندوں کو جن کے دن میں نرمی ہوتی ہے ان بندوں کو جن کے دن میں انصاف ہوتا ہے ان لوگوں کو جو ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لئے کو منتخب کرتا ہے جو اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں ان لوگوں کو منتخب کرتا ہے جو کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو خود تکلیف میں آ جاتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو منتخب کرتا ہے